والکلاک ہے یہ بھی اس بچے نے تیار کیا یہ دیکھیں یہ سارا بچہ شیل وغیرہ بھی تیار کرتا ہے اور گفٹ بھی تیار کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے طالب علم موجود ہیں جو کہ جماعت خفتم میں پڑھتے ہیں محمد عمران ان کا نام ہے یہ بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ بچہ ہر جماعت میں اب تک پہلی پوزیشن لیتا ہے پچھلے سال بھی بچے کی پہلی پوزیشن تھی اور بچے کی جو کلاس میں صورتحال ہے وہ بھی ٹاپ پہ ہے اس کے علاوہ بچے کی جو آؤٹ سائیڈ جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ گھر آکے اپنا زیادہ تر جو اس کے مشاغل ہیں وہ کیا ہیں ہم نے ان سے بات چیت کی تو آج ہم ان کے جو مشاغل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں پڑھائی میں تو بچہ شاندار ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بچہ کیا کرتا ہے کمال کا بچہ ہے اور کمال کے اس کے اندر ٹیلنٹ ہے آج اسے بچے سے ہم آپ کا انٹرڈکشن کروانے والے ہیں اور اس نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ آپ کو دکھانے والے ہیں محمد عمران ہمارے ساتھ اسلام علیکم بیٹا بیٹا پڑھائی میں تو میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں تو اس کے علاوہ یہ آپ جو شیشے کا کمال کرتے ہیں تو یہ کب سے کر رہے ہیں آپ صاحب تقریباً پچیس سال ہوگی میں صاحب میرا والے ہو یہ کرتے ہیں نہیں آپ کے والے کرتے ہیں آپ کے تو پچیس سال عمر بھی نہیں ہے نا تو آپ کے سال ہوگے یا دو سال کب سے آپ نے سیکھا سارا کام صاحب تینے چار سال ہوگی اچھا تو ناظرین میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت سینری ہے اور یہ سینری دکان پہ اگر کسی ڈیکوریشن پیس سیل کی جائے تو یہ عمران کتنے کی سیل ہوتی ہے وہاں کم از کم چار پانس سو کی تو ہوگی نہیں صاحب تقریباً تین سو کی کم از کم تین سو کی دکان پہ سیل ہوگی یہ ایک جو گفت لوگ خریدتے ہیں ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی اس بچے نے تیار کی ہے کم از کم دو ڈھائی سو تین سو کی چار سو کی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سارا یہ بچے کا کمال ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس بچے نے تیار کی ہے تو کمال کا ٹیلنٹ ہے بچے کے اندر یہ دیکھیں آپ جب عموماً سالگیرہ ہوتی ہے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے لوگ بازار جاتے ہیں اور یہ چیزیں سریتے ہیں بسا اوقات دکان دار پانچ پانچ چھے 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 روپا کی بھی چیز دیتے ہیں اچھا بیٹا یہ آپ اس طرح کی چیز تیار کر کے دیں جو یہ سینری میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو عمران کتنے کی اپنا خرچہ تھوڑا بہت لے کے تقریباً دھائی سو کی اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بزار سے خریدی جائے تو یہ کم از کم چار پانچ سو سے کم نہیں ملے گی مجھے یقین ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو تھوڑا معمولی مارجن لینے ہیں بزار والے تو پھر مارجن زیادہ لیتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ ایک والکلاک ہے یہ بھی اس بچے نے تیار کے یہ دیکھیں یہ سارا تو یہ آج ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا اس بچے کا کمال ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور چھوٹی سی عمر میں ساتھوی کلاس کا طالب اللہ میں محمد عمران اور کمال کا ٹیلنٹ اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو آج یہ ہمارے سامنے کیمرے کی آنکھ میں ایک ہمیں شیلد تیار کر کے دکھائیں گے تو دکھائیے بیٹا عمران کیسے آپ بنائیں گے شابج اس کے لئے ہمیں دو شیشے یہ بیس یہ آٹھ ہم کی ہے اور یہ آٹھ ہم کا گودہ کی ضرورت ہو جیسے اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ خود کاٹتے ہیں یا کٹوا کے لاتے ہیں اچھا ٹھیک ہوگیا آج لائٹ نہیں ہے اور ہم یوپیس کا سہارہ لے کر یہ سہارہ کچھ کر رہے ہیں اس کے لئے یہ ایلی ڈی لائٹ کی ضرورت ہوگی اچھا یہ روشنی میں دھوڑ کے روشنی میں بھی سہاری جھوڑ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہوگیا تو سہار سے پھر لے ہم اس کو جو ایسے جوڑیں گے اچھا بڑے آرام سے کریے کا کام اپنے کپڑوں سے بچا کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک شیلد تیار کر رہا ہے آستا آستا اچھا یہ آپ نے جو لائٹ پر رکھا اس کے کیا فائدہ ہوگا یہ خوش ہو جائے گا یہ چیز کیا ہے سہاری اس کو یو بی کہتے ہیں سہاری یہ اتنی سلوشن بغیرہ یہ ایک سلوشن ہے بچے نے ان کی بدل سے دو جو سلائیڈ ہیں کٹی سلائیڈ وہ جوڑی ہیں اور اگلا سٹیپ کیا یعنی یہ آپ کارڈ بھی سکتے ہیں آپ کے پاس ساری سہولت یہاں ہے گوڈ یہ دکھائیے یہ بچے کے چھوٹی سے اپنی لیب بنا رکھی گھر میں اور یہ بچہ یہ چھوٹی موٹی جو گفت بغیرہ یہ خود تیار کرتا ہے کمال کا ٹیلنٹ ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ دل بہت خوش ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین میں یقین جانی ہے کہ مجھے تو بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ڈیکوریشن جو پیس ہیں بچہ اتنے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں آنی صحیح اتنے ہیں صحیح جن کے بہت ساری ٹیلنٹ ہوتا بنانے کے ان کے لئے صحیح امران یہ جو چیزیں اندر لگی ہوئی ہیں یہ جو پیس لگے ہوئے ہیں یہ پھر آپ خود رکھتے ہیں کہ کہیں سے خرید کے لاتے ہیں صحیح یہ بنے پکچر یہاں ایڈجسٹ کروانا چاہے اپنی پکچر کروانا چاہے آن جی صحیح فار اگزمپل میری بی بی ہے میرا بیٹا ہے چھوٹا ایسا مسوم سا اس کی سالگیرہ ہے تو میں کہتا ہوں میں نے گفت دینا ہے تو آپ اس کی پکچر بھی سیٹ کر سکتے ہیں آن جی صحیح ہم اس پر پکچر سیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے پرنٹر بھی موجود ہے آچھا تو ہم ساری ابھی آپ کو بنا کر دکھائیں گے یہ دیکھنے ساری یہ جم گیا ہے گوڈ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو ایسے جوڑیں گے آچھا آچھا تو پڑھائی بھی بھی تو ماشاء اللہ آپ اچھے ہیں تو آپ کیسے پھر اتنا ٹائم نکالتے ہیں پڑھائی کے لئے کیسے ٹائم نکالتے ہیں صحیح رات کو بارائی کرتا ہوں تو کتنی در پڑھتے ہیں رات کو صحیح تقریباً دو گھنٹے آچھا باتیں کرنے سے آپ ڈسٹرپ تو نہیں ہوں گے نہیں ساری آچھا تو آپ کو گائیڈ لائن تو پھر کون کرتا ہے ممہ کرتا ہے پپا کرتا ہے بھائی کرتا ہے کون پڑھاتا ہے آپ کو صحیح کوئی بھی نہیں صحیح میرا بھائی پڑھتا ہے باروی تیر میں صحیح کالک بھی ہے آچھا وہ آپ کو سمجھاتا تو ہوگا نا آن جی ساری تو آپ کی پوزیشن پہلے سال پوزیشن تھی چھٹی گلاس آن جی ساری کون سے صحیح تھا سیکنڈ تھی سیکنڈ تھی میں نے زیادہ تریف کر دی پہلی پیشن بتا دی آن جی ساری پتہ چلو کوئی بات نہیں اس دفعہ انشاءاللہ ساتھویں میں پہلی آئے گی نا آن جی ساری صحیح یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دھوڑ گیا ہے آن اچھا یہ آپ شوقیہ طور پر کرتے ہیں آن جی ساری تو یہ پیسہ کمانے کا تو بھی اتنی اچھا ذریعہ ہے اس طرح کیا آپ ڈیکوریشن پیس بنا بنا کے دکانوں پر سیل تو کر سکتے ہیں آن جی ساری دیتے ہیں سیل کرتے ہیں صحیح کرتا ہے صحیح میرا باز ہی صحیح کبھی کبھی کرتا ہے نہیں تو آپ خود بنایا کریں اپنا خرچہ نکالا کریں والا صاحب کو چھوڑیں صحیح کیاری کیا کریں اچھا آپ کیا کرنا ہے جی اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا اب ہم اس کا ڈیزائن بنائیں گے پیٹر بنائیں گے وہاں پر اچھا ٹھیک ہے بنائیں یہ دیکھیں بچہ آپ کمپیوٹر کا سہارا لے رہا ہے اور یہ کمپیوٹر پر ڈیزائن تیار کرے گا اور ڈیزائن اچھا کمپیوٹر کا استعمال آپ اچھی طرح کر لیتے ہیں آن جی ساری گوڈ صحیح یہ میرے پڑے پائن مجھے کچھ سکایا ہے اچھا اس کا مطلب بڑا بھائی ہونا ضروری ہے زندگی میں اگر نہ ہوتے تو آپ کو مشکل پیش آتی آن جی ساری صحیح بچہ آپ کمپیوٹر کو آن کر رہے ہیں اور آن کرنے کے بعد آپ یہاں ڈیزائن بنائے گا اور ڈیزائن بنانے کے بعد پرنٹ آپ نکالیں گے آن جی ساری صحیح صحیح صاحب سے پہلے ہم ایک بوکس بنائیں گے اچھا اچھا بوکس بن گیا اس کے علاوہ بھی کمپیوٹر کا آن کو استعمال کر سکتے ہیں کہ بس ڈیزائننگ وغیرہ ہی کرتے ہیں صحیح اس کے علاوہ موویز ہے ڈراما دیکھ لیتے ہیں آن سار اچھا اچھا تو یہ چھا ساتھ کام کرتے رہی ہے ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہی ہے مووی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں آن سار کون سی مووی اچھی لگتی ہے صحیح میں نے کسی گور نہیں دیا اچھا تو ہیرو آپ کے کون سے اچھے ہیں پسندیدہ ہیرو کون سے آپ کے ساری سچی سچی بات بتانی ہے ہاں جی ساری اشکے اشکے نہیں تو اشکے میں بٹھا کیا خوبی ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں صحیح وہ صبح پانچ بہرہ کر ساری مووی کے لیے نکل جاتا ہے اچھا آپ کو کیسے پتا ہے صحیح میں نے ساری اس کے انترویو دیکھے ہو اچھا اس کی کون سے فلم آپ کو اچھے لگتی ہے زیادہ صحیح زیادہ انٹرٹیئرمنٹ لگتی ہے اچھا گوڈ اور پسندیدہ آپ کے زیادہ ٹیچرز بھی تو ہوں گے اتنے سکول میں ٹیچر ہیں تو آپ کو ٹیچر کون سے اچھے لگتے ہیں صحیح امتیاز کے اثر صاحب سے گوڈ امتیاز کے اثر صاحب میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں صحیح امتیل کمیسٹی اور ان کو صحیح پرانے کا انداز بھی اراد ہے اچھا مارتے نہیں ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر جب آپ سکول سے گھر آ جاتے ہیں تو سارا دن یہیں کمپیوٹر پہ اور یہی سیٹنگ کرنے میں گیم گھر آنے کھیلتے ہیں سیٹنگ نہیں میں گیم پہ لطیب پھر سارے گیم کر دی اب ممارکہ سنی ہے اچھا اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین کے بچہ جو ہے کمپیوٹر پہ ڈیزائنگ بنا رہا ہے اچھا یہ امران کتنا ٹائم لگا آپ کو اس سارا کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنے میں اور یہ شیشے کا کام کرنے میں سارے تقریباً سارے سارے لگا ہوگا سارے اس کے لئے سارے تین سار لگی ہے سارے کمپیوٹر پہ سارے سال سے پہلے میں نکال دی آپ کی عمر کتنی ہے سارے تقریباً فورٹین ہی گیا یعنی چولہ سال لگتے تو نہیں آپ چھوٹے سے لگتے ہیں تو آپ سے چھوٹے بھائی بھی آپ کے ہیں نہیں سارے میں آپ سے چھوٹے ہیں تو گھر میں آپ سے پیار تو پھر سارے کرتے ہوں گے کبھی امی اببو سے مار بھی پڑتی نہیں زیادہ غصہ امی میں ہے کہ اببو میں سارے کسی بھی نہیں بھائی سے کبھی مار پڑی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے ڈیزائنگ کر رہا ہے اور ڈیزائن کر کے یہاں سے وہ پرنٹ نکالے گا اور پرنٹ پھر جو ہے وہ ہم شیلڈ میں اس شیلڈ میں ایڈجنسٹ کریں گے اور پھر شیلڈ بچہ آپ کو تیار کر کے دکھائے گا اچھا تو عمران آپ پھر اٹھتے کتنے بجے ہیں صاحب تقریباً پانچ بجے صبح پانچ بجے نماز وغیرہ بقائدگی سے پڑھتے ہیں آن جی سارے اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیت ہے آپ کی ہوبی یعنی آپ کا مشکلہ یہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں صاحب کھیر گادر کھائی نیٹھی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا یہ اب آپ کیا کرنے لگے ہیں صاحب نام لکھنا اچھا نام لکھنے لگے ہیں جی بچہ اب نام لکھ رہا ہے وہ جو اس نے بنایا ہے سٹیکر بنانا ہے اور سٹیکر بنا کے جو شیلڈ میں ایڈجسٹ کرنا ہے میں بہت حیران ہوا ہوں بچے کی کارکردگی دیکھ کے ناظرین تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے عمومن ہم گفٹ سینٹر پہ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو خریدتے ہیں تو یقیناً بہت مہنگی بنتی ہیں اچھا تو عمران یہ بتائیے کہ اگر ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی جو آپ کے سٹوڈنٹ ساتھی ہیں یا آپ کے جو اساتفزہ ہیں جو آپ کے گرد و نوہ میں لوگ رہتے ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کریں کچھ چیز بنوانا چاہیں ظاہر پیسوں سے تو ظاہر ان کو یہ تو مہنگی ملے گی نا بزار سے تو آپ ان کو ریایت کے ساتھ بنا دیں گے مجھے کمینٹ کر کے ساتھ یا آپ کو بیجنگوں یعنی ہم آپ کا جو رابطہ نمبر ہے وہ دے دیں گے یا ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ سے رابطہ کروا دیں گے تو آپ ان کو بنا دیا کریں گے اچھا چلو آن لائن اگر جو دور بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی آپ سنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اڈوانس پیسے جو ہیں وہ دے دیں چیز کے تو آپ خرچہ تو ظاہر ان کا ہی ہونا ہے آن لائن تو آپ آن لائن بنا کے چیزیں سنڈ کر دیں گے نہیں نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کے ہلپ کریں گے نا تو آپ سینٹ کر دیجئے گا انہیں پیک کریں گے پیک کر کے ہم بھیجا کریں گے سای آپ ہلپ کریں گے تو جی میں بٹا آپ کی ہلپ کروں گا آپ کے بھائی بھی کریں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ جب بڑے ہوں تو آپ کا ایک نام ہو جائے سای میرے بڑھنے اچھا ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے باقیدہ وہ ڈیزائننگ بھی کر رہا ہے اور ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً کتنی کو دیر لگے گی ہمیں سای دانس میں تقریباً لگے گی اچھا یہ شیلڈ تیار ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ سکول میں جب پرائز دسٹیبیشن ہوتی ہے تقسیمیں انعامات ہوتے ہیں تو اس کی جو شیلڈ بغیرہ وہ بھی آپ سکول کو تیار کر کے دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جو ادارے کے سربراہ ان سے بات کر سکتے ہیں جب سالانہ جو امتحان ہوگا تو اس کی ساری جو شیلڈ ہیں وہ آپ سے تیار کروائی جا سکتی ہیں جوڈ تو زہر آپ بیاد بھی تو کریں گے نا سکول کو آپ سکول میں پڑھتے ہیں ناظرین آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ زیادہ تر سکول سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں اسادزہ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور یا سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اگر کوئی اسادزہ یا کوئی تلیمی اداروں کے جو سربراہن ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بچہ ماسوم چھوٹا سا بچہ ہے امران یہ بچہ شیلڈ وغیرہ بھی تیار کرتا ہے اور گفٹ بھی تیار کرتا ہے اگر آپ اپنے ادارے کے لیے شیلڈ وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس بچے سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بچہ بازات سے کئی گناہ کم قیمت پر آپ کو شیلڈ وغیرہ تیار کر کے دے سکتا ہے ماسوم سا بچہ ہے پیارا بچہ ہے انٹیلیجنٹ بچہ ہے اپنی کلاس میں پوزیشن لیتا ہے پڑھائی میں بھی آگے ہے اور اپنے اس مشکلے میں بھی بہترین اس نے مشکلے کا انخواب کیا ہے اور بہترین ورک ہے قابل تعریف ہے بچہ ایسا اور ایسے بچے ہمارے ملک کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے یقیناً باعث فخر ہیں ناظرین دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گردو نوا میں بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کوئی ایسا بچہ موجود ہے کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ٹیلنٹ کو ہم اپنے چینل پر جگہ دیں تو آپ ضرور ہمیں انفارم کریں اس کی نشاندائی کریں ہم اس شخص تک اس بچے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنے چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے تو اب عمران آپ کے سامنے شیلڈ کی تیاری کر رہا ہے اور یہ شیلڈ کا جو سٹیکر ہے جو اس بچے نے لگانا ہے وہ یہاں تیار کر رہا ہے اچھا عمران یہ جو آپ نے ڈیزائن تیار کر رہے ہیں پھر یہ سائز آپ نے کیسے سیلیکٹ کیا آپ پتا تھا کہ سائز اتنا ہے آنی صاحب اس کا سائز ہے 3.7 یہ وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لیا پہلے یہ سائز یہ ساری باتیں ظاہر ہیں آپ نے سیکھی آپ کو وقت لگا ہے آنی صاحب اچھا کوئی آپ جیسا بچہ اگر اٹھے وہ چاہے کہ میں بھی اس طرح کا کام کروں تو اس کے پاس کتنے سے پیسے ہونے چاہیے کیونکتنے پیسوں سے کام شروع ہو سکتا ہے کام از کام کوئی دس ہزار سے شروع ہو جائے گا آنی صاحب اس کا اتنا ہو جائے دس ہزار ہونا چاہیے یعنی کمپیوٹر وغیرہ لے لے اس کے علاوہ ساری کمپیوٹر ساری سکول میں بھی لاب ہوتی ہے وہاں پہ ساری ترائے کر لیں نہیں اپنا تو ہونا چاہیے جس بندے نے ظاہر ہے جس بچے نے شروع کرنا ہے اپنا لیپ ٹاپ لے لے یا کمپیوٹر لے لے اور اس کے علاوہ کم از کم اس کے پاس پانچ ہزار تو ہونا چاہیے پانچ ہزار ظاہر ہے شیشہ کٹنے والی کچھ چیز ہونی چاہیے یہ جو سلائیڈ بگر آپ کٹتے ہیں شیشہ کٹنے والی کلم آتی ہے سولہ سو کی اچھا اور شیشہ ساری اگر شیٹ لے تو شیشہ دو لاکھ کی تقریبا ساری پچاس شیٹ آتی ہیں تقریبا اس کا سائد ہوتا ہے چھے پٹ اچھا اچھا نہیں وہ چھوٹے پہ مانے پہ ظاہر ہے جس بچے نے کرنا ہے شیشہ دکانوں سے دکانوں سے لے سکتا ہے چھوٹے پہ مانے پہ چھوٹے چھوٹے جس زہر تھوڑی مہنگی ضرور ملے گی لیکن مل جائے گی ہاں جی ساری وہ جو لگاتے ساری شوکر اس پہ گیرا وہ شیشہ ساری ان سے ساری جو بچتا ہے اس کا ساری کچھرا تو وہ ساری اٹھا کے لے آئے تو ساری اس سے بان سکتا ہے اچھا اچھا جو کچھرا ہوتا ہے یہ بھی آپ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں ہاں جی ساری عموماً وہ دکان دار تو پھینک دیتے ہیں ہاں اچھا وہ سمجھ دار ہو گئے ان کو پٹا چل گیا ہے بھی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اچھا یہ بچہ لکھ رہا ہے گورنمنٹ ہائی سکول کوٹ شوکر سلطان ٹیچر اوارڈ اچھا یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں سیجاب اچھا میرا نام لکھ رہے ہیں آپ شفیق صحیح لکھیں پھر اس پینڈگی ایس اچ ای 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 آئی کیو اس اچ ای آئی کیوں شفیق آگے سپیس دے کے لکھیں شجاعت ایس ایچ یو جے ڈبل ایٹی اچھا تو آپ کو پھر معمول کے کب ہے کتنے بجے سوتے ہیں آپ میں تقریباً دس بجے دس بجے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا ہو آمی اچھا ساتھ ساتھ میرے ساتھ باتیں کیجئے اچھے امران یہ جو آپ نے والکلاک تیار کیا ہے وہاں کام ہو رہا ہے نا رکے گا تو نہیں نا نہیں ساتھ آپ کی باتوں سے اچھا یہ جو والکلاک آپ نے تیار کیا ہے تو اس کی جو یہ مشینری وغیرہ یہ پھر زہر آپ پرچیس کرتے ہوں گے خریدتے ہوں گے آن جی یہ مشینری بزار سے خریدتے ہیں آن جی ساتھ اور یہ باقی چیزیں آپ خود تیار کرتے ہیں آن جی اور یہ جو گتہ وغیرہ لگا ہوا یہ صحیح یہ بڑی بڑی سیٹیں ملتی ہیں صحیح انہوں کے صحیح چھوٹے صحیح وہ جو صحیح پھینٹ پیس ہاں جی بیکار پیس ہوتے ہیں آن جی صحیح اسے صحیح کٹائی کر کے پھر یعنی آپ بیکار چیزوں کو کارامت بناتے ہیں اور یقیناً آپ کو یہ کام تو بالکل سستہ پڑتا ہوگا تو پھر آپ کوئی دیکوریشن والی دکان کیوں نہیں یہ بنا لیتے پپا کو کہیں کہ دکان بنائیں کوئی زبردست دکان بنائیں اور دکان سے زہر اس طرح کے دیکوریشن جو پیس ہیں کمال کے چل سکتے آپ کے صحیح میرا اتنا شوک ہے صحیح پا نے جاکہ پہ جو رہی ہے چلو میں آپ کی بھرپور ناظرین ایسے دکاندار جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں جن کی دیکوریشن کی شاپ ہے دیکوریشن کی شاپ ہے اگر وہ زہر لاہور سے خرید کے لاتے ہیں ایسی چیزیں لاہور سے خریدتے ہیں اور خرید کے لاتے ہیں اپنی دکان پہ شو پیس رکھتے ہیں اور شو پیس رکھ کے سیل کرتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو لاہور سے بھی کم قیمت پر ملے یہاں سے تو آپ اس بچے سے مصوم بچے سے چھوٹے بچے عمران سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ بچہ آپ کو یہیں خصوصاً حجرہ شامکی میں اس کے گرد و نواہ کے جو شہر ہیں یہ بچہ جو آپ کو سپلائی آسانی سے کر سکتا ہے جس طرح کی ڈیزائننگ آپ بتائیں گے ویسی ڈیزائننگ کی یہ گفت پیپر جو ہے یہ گفت جو ہیں آپ کو تیار کر کے پروائیڈ کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائم پیس وغیرہ جو ہیں یہ اپنی مرضی سے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ اس بچے نے اس کے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ ٹائم پیس بنانا ہے اس کے دوست نے کسے گفت دینا تھا ظاہر ہے انہوں نے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے ڈٹکتا تو پھر لہو کیا ہے آگے اوپر نام لکھا ہوا ہے عبدالمنان تو یہ عبدالمنان کوئی ان کا دوست ہے اس نے یا ساتھی ہے جو بھی ہے اس نے انہیں کہا کہ مجھے بنا کے دیں اس بچے نے بنایا ہے بڑا خوبصورت چھوٹا سا والکلاک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بچے نے تیار کر کے سے دیا ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہو کوئی اس طرح کا گفٹ ہو جو آپ اپنے پیاروں کو دینا چاہتے ہیں تو عمران کی خدمات حاضر ہیں ایسے عمران تو آپ ذہنی طور پر پھر تیار ہو جائیں نا انشاءاللہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اگر رجرہ شاہ مقیم میں جو دکانداران ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بٹا ہی ہمیں بنا کے دو تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں فارغ ٹائم پر بنا سکتے ہیں نا آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں ایسے ہمیں بیس بنا کے دیں پیس تو آپ پر ظہر ہے وہ لاہور سے اگر چار سو کا سریعت کے لاتے ہیں تو آپ انہیں اگر تین سو کا دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہے نا گھر میں مل جائے رائٹ ٹھیک ہو گئے اچھا یہ اب کتنی دیر لگے گی ہمیں صحیح بات ہو گیا آپ پر انٹیں کالنا پاکھیں اچھا اچھا امران اپنے نمبر بھی بول دیں تاکہ جو لوگ آپ سے راپتہ کرنا چاہیں وہ راپتہ کر سکتے ہیں 0300 پورا 03006572940 ایک دو فور بول دیں 03006572940 ناظرین یہ نمبر ہے بچے کا اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے گفت بنوانا اس طرح کی خوبصورت چیزیں بنوانا کے اپنے پیاروں کو دینا یا اپنی دکان پر سیل کرنا یا آگے اس چیز کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بچے سے راپتہ کر سکتے ہیں اور راپتہ کر کے یہ چیزیں تیار کروا سکتے ہیں جو کہ آپ لاہور سے خرید کے لاتے ہیں اس سے بھی کم قیمت پر یہ بچہ آپ کو تیار کر کے دے گا اچھا امران آپ نے بڑے ہو کے بننا کیا ہے میں سوچا کیا بننا ہے میں انجینئر بنوں گا میں سب بڑی بڑی چیزیں اجاب کروں گا اچھا بچے کا این یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا اور انشاءاللہ بڑی بڑی جو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو بھی اجاب کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے وطن عزیز کا جو نام ہے اسے روشن کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو ہم یقیناً اس ویڈیو کی توسط سے آپ کے جو سکول کے سربران ہے محترم ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب اس کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ بچے کا ٹیلنٹ ہے اور جب بھی آپ نے کوئی چیز بنانی ہے بنوانی ہے اپنے ادارے کے لیے تو آپ اس بچے کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ کو خوشی ہوگی سکول کی چیزیں تیار کر کے سارے آپ مجھے خوشی ہوگی اچھا امتیاز کے اثر صاحب نے کبھی شاوش نہیں دی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہی اتنے زبردست قسم کے طالب علم ہیں صاحب آپ کے دوستوں کو پتہ ہے کہ آپ یہ کر لیتے ہیں اچھا اچھا اب آپ اس کو کٹیں گے اچھا بچے نے نا چھوٹا چھوٹا اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے ناظرین بنا رکھا ہے بس آرام سے کٹی ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گوڈ اچھا جہر جہاز وغیرہ تو بن گیا جہاز سے کوئی بڑی چیز بنانی ہوں نے کچھ انشاءاللہ انوکھائی کرنا ہے اس فتن عزیز کے لیے ناظرین بچے میں ٹیلنٹ ہے بچے میں صلاحیت ہے کچھ کرنے کی صلاحیت ہے اگر حکومتی نمائندے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ بچے کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں بچے کے ساتھ محبتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں ایسے بچے یقینا ایوارڈ کے مستحق ہیں ہم احساس پروگرام کے نام پر لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ہم پتہ نہیں ٹیلنٹ کے نام پر کتنے ہی پیسے جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ہماری جو موجودہ حکومت ہے عمران خان کا بھی این ہے اور جو بزدار صاحب ہیں ان کا بھی این ہے کہ اس فتن عزیز کے لیے کچھ کرنا چاہیے یقینا یہ ایک بچہ باسلاحیت بچہ ہے اور ایک معصوم بچہ ہے ساتھویں کلاس کا طالب علم ہے اور اگر اس کی سرپرستی کسی اچھے طریقے سے ہو جائے حکومتی سطح پہ اس کو کچھ سپورٹ مر جائے تو یہ بڑا ہی باسلاحیت بڑا ہی ہیرہ ہے جو نکر کر آگے چل کر اپنے وطن عزیز کی ملک کی خدمت کر سکتا ہے اب یہ بچہ جو ہے یہ شیل پہ وہ چیز کو چسپا کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جس نے سٹیکر کمپیوٹر پہ تیار کیا ہے اسے یہ بچہ بنا رہا ہے اور یہ لگا دیا اس نے اب یہ شیل تیار ہو گئی ہے اچھا یہ جو آپ نے اچھا اوپر آپ نے پھر دوبارہ شیشہ لگایا ہے اچھا گوٹ یہ دیکھئے ناظرین اس بچے نے ہمارے سامنے آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے یہ شیل تیار کی ہے یہ اس نے جو پیس ہیں پہلے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا یہ سلائیڈ وغیرہ کاٹ کے رکھی ہوئی تھی پھر اس نے پرنٹ نکالا آپ کے سامنے نکالا اور نکالنے کے بعد یہ اس نے سارا کچھ خود لکھا ٹائم تو اس بچے کو لگا ہے اور یہ اب اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ شیل کمپلیٹ ہو گئی ہے تو گوڈ اس بچے کی صلاحیت کو داد دینی چاہیے اس کے فن کو داد دینی چاہیے سارا کچھ اس بچے نے تیار کیا میں نے آپ کو پہلے بھی چیزیں دکھائی ہیں بیٹا یقیناً آپ مبارک بات کے مستحق ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی جو ہے اس سے نوازے آپ بڑے ہو کر وطن عزیز کی خدمت کریں اچھا آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اسادزہ کے نام اپنے دوستوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل یقیناً ہمارا آپ کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں آپ کے جو یعنی ادارے کے سرورہ ہیں محترم پرنسپل ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کے نام کو پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں اگر دوستوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کیا کریں احترام کیا کریں انہی کی دعا سے سب کچھ بنتا ہے انہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کی کنجی ہے تو میں یہی دقواست کروں گا کہ اپنے والدین کی عزت کیا کریں ان کے فرماد بردار بنے ناظرین آپ نے بچے کا پیغام سنا میسج سنا خوبصورت میسج تھا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے ہمارے چینل پر نئے آنوالوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنسکے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ